بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت نے افسوسناک رویہ ہے حکومت کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پچھلے کئی ماہ سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہر ایک دو ماہ کے دورا کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے حالیہ اضافہ سے جبکہ ڈینزل بھی ساڑھے پانچ رپر لیٹر اس کی قیمت بڑی ہے پیٹرول کی تین رپر لیٹر قیمت بڑی ہے اس سے مہنگائی کا ایک تفان آئے گا آج اپوزیشن کی طرف سے ہم نے ایک قرارداد اوٹ آف ٹرن اسیپنلی کے اندر پیش کی تھی لیکن ٹریری بینچوں کی طرف سے رانہ سناولہ نے اس انتہائی اہم عوامی مسئلے کی بھی مخالفت کی اور اب اس پر ہم اتجاد کر رہے تھے کہ سپیکر نے اجلاس غیر موینہ مدد کے لیے کل تک کے لیے ملتوی کر دیا یہ انتہائی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس رویہ کی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے اور یہ حکومت جو جمہوریت کے راہ گلابتی ہے عوام کی بات کرتی ہے عوام کے مسائل اور دکھوں کی بات کرتی ہے انہیں شرم آنی چاہیے بار بار یہ پیٹرول کا بم گرانے سے آج حکومت بھاگ گئی رانہ سناولہ بھاگ گئے تمام ممبران بھاگ گئے اور انہوں نے اجلاسی کل تک کے لیے ملتوی کر دیا تاکہ اس انتہائی اہم عوامی ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات نہ ہو سکے ہم اس رویہ کی مضمت کرتے ہیں اور کل دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو ٹک اپ کریں دوسری بات میں سمجھتا ہوں آج سپریم کورٹ کی طرف سے نحال آشمی کو توہین عدالت میں جو سزا سنائی گئی ہے وہ ایک پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے مین نواز شریف کے لیے ان کی سابزادی کے لیے ان کے مرکزی وزراء کے لیے جو مسلسل اس ملک کی سب سے بڑی عدالت اس کی کردار کشی کر رہے ہیں اس کی تضحیق کر رہے ہیں اس کے تقدس کو مجروع کر رہے ہیں اس ملک کے عداروں کا نام لے لے کے ججو کا نام لے لے کے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اب اس سے وہ باز آ جائیں ورنہ وہ جیل جانے کی تیاری کریں اگر یہ یہ جو ہے نحال حاشمی اس کو سزا ہو سکتی ہے تو نواز شریف اور ان کی بیٹی کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے قوم سارا تماشا دیکھ رہی ہے عرب اور روپے کی کرپشن اس کو حضم کرنے کے لیے یہ جو واولہ مچایا جا رہا ہے ان عدالت کے فیصلوں کو پولیٹی سائز کیا جا رہا ہے انہیں سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی اس سازش تو آپ نے اس ملک کے بیس کروڑ عوام کے ساتھ کی ہے جو عرب اور روپے آپ منی ایلانڈر کر کے باہر لے گئے ہو اس کا جواب تو آپ دے نہیں سکے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام لیڈروں کو اب عدلیہ کی تضحیق اور توہین سے باز آ جانا چاہیے یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے جو لوگ پارلیمنٹ پر لانت ڈالتا ہیں کیا پارلیمنٹ ایک موت پر لانت ڈالی جا سکتی ہے یہ پارلیمنٹ کے جو عوام کے حقوق کی بات نہ کرے جہاں پر مہنگائی کے بم گریں جہاں پر توہینے رسالت کا جو قانون ہے اس کو چھیڑا جائے اس پارلیمنٹ کی کارکردی کے اوپر لانت ہونی چاہیے موسیقی